موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر ٹن ٹریکنویٹرک آئیڈنٹیز اس کا لیکچر نمبر تھری ہے پسیل لیکچر میں ہم نے فنیمیٹل لاؤف ٹریکنویٹری سٹیڈی کیا اس کو ہم نے پروو بھی کیا اب ہم اسی فنیمیٹل لاؤ میں سے کچھ ڈیڈیکشن کو پڑھیں گے یعنی کہ ڈیڈیکشنز فروم فنیمیٹل لاؤ یہ ٹاپک ہے اس لیکچر کا تو ٹاپک کا نام میں لکھ دیتا ہوں ڈیڈیکشنز فروم فنیمیٹل لاؤ وہ فنیمیٹل لاؤ تھا کیا وہ میں دوبارہ سے لکھ دیتا ہوں لاؤ کیا تھا اس کو ہم نے پسیل لیکچر میں پروو کیا ٹھیک ہے تو اب ہم ایسے کرتے ہیں اس میں سے کچھ ڈیڈیکشنز ہم دیکھتے ہیں یعنی کہ کچھ اور آئی جنٹسیز دیکھتے ہیں اس میں سے فائنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں کہ پہلی ڈیڈیکشن کیا ہو سکتی ہے کہ ہم ایسے کرتے ہیں کہ ایلفہ کی جگہ ہے جہاں پر جو ایلفہ آرہا ہے ٹھیک ہے پورے فارمولا میں پورے لاؤ میں جہاں جہاں ایلفہ آرہا ہے ایلفہ کو ہم ریپلیس کر دیتے ہیں کس سے؟ پائے بائی ٹو سے ٹھیک ہے تو ریپلیسنگ ایلفہ بائی پائے بائی ٹو یا پھر ہم اسے کہہ سکتے ہیں پوٹنگ آرہا ہے میں آرہا ہے ایکل تو پائے بائی ٹو انٹ ٹھیک ہے اس میں ہم اسلامے پائے بائی ٹو آرہا ہے پوٹنگے پائے بائی ٹو سے ریپلیسنگ کر دیکھتے ہیں کیا ریزلٹ آتا ہے کاؤز پائے بائی ٹو مائنس بیٹا ڈیڈیکل تو کاؤز پائے بائی ٹو کاؤز بیٹا پلس سائن پائے بائے ٹو سائن بیٹا ٹک ہے تو یہ ہمارے بس لاؤں بنتا ہے اب اس میں دیکھیں کاؤز پائے بائے ٹو مائنس بیٹا لیفٹ سائیڈ تو اسی طرح سے ہم رہنے دیتے ہیں کاؤز پائے بائے ٹو پائے بائے ٹو کیا ہوتا ہے نائنٹی دگریز ہوتے ہیں ٹک ہے تو کاؤز پائے بائے ٹو مائنس بیٹا is equal to کاؤز پائے بائے ٹو کی ویلیو کیا ہوتی ہے یعنی کہ قوس 90 کی ویلیو کیا ہوتی ہے ہم نے پیشلی لیکچر یعنی چپٹر نمبر 9 میں ہم نے دیکھا تھا قوس کے اور سائن کے ویلیوز دیکھیں تھے ہم نے ٹھیک ہے 0 پہ 45 پہ 90 پہ اس طرح سے اب اس میں اگر آپ کو یاد ہو قوس 90 ایکول ہوتا ہے 0 کے ٹھیک ہے اس کی ویلیوز 0 ہوتی ہے 0 into قوس بیٹا یہ بن جائے گا ٹھیک ہے اور ادھر سائن 90 یا سائن پائے ویٹو کس کے ایکول ہوتا ہے وہ 1 کے ایکول ہوتا ہے یہاں پر یہ 1 آجا ہے یہاں ایکولیٹی کا سائن نہیں ہے بلکہ ایڈیشن کا سیمبل ہے ٹھیک ہے پلس کا سائن ہے سائن پائے ویٹو کے جگہ 1 آگیا اور اس کے ساتھ ملٹیپلئی ہو رہا ہے سائن بیٹا اب یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قوس پائے ویٹو پائے ویٹو اس ایکول ٹو ہوتا ہے سائن بیٹا کے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آجکی ہے ڈیڈیکشن فرام کہاں سے ڈیڈیکٹ کیا ہم نے یہ فنیمنٹل آسے فنیمنٹل آسے کے ساتھ سے ڈیڈیکٹ کیا ہم نے الفا کی جگہ الفا کو ہم نے ریبلیس کر دیا پائے ویٹو سے تو ہمارے پاس ریزلٹ کیا بنا قوس پائے ویٹو منس بیٹا اس ایکول ٹو سائن بیٹا یعنی کہ آنگل جو کہ پائے ویٹو منس تھیٹا بیٹا کے جگہ کوئی بھی آنگل ہم لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر پائے ویٹو بھی آئے گا تو بیٹا کے جگہ کوئی بھی آنگل تھرٹی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے فورٹی ویلی ہو سکتا ہے کوئی بھی ویلی ہو سکتی یہ لمبر کوئی بھی ویلی ہو سکتی ہے تو اگر ہم اس کا کوئی سوائن کر رہے ہیں اور کس کا؟ اس اینگل کا ٹھیک ہے؟ تو یہ فرسٹ ڈیڈیکشن تھی اسی طرح سے اور بھی کچھ ٹرائے کرتے ہیں اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جس طرح سے ایل فا کو ہم نے ریپلیس کیا اس طرح سے ہم آپ بیٹا کو ریپلیس کر لیتے ہیں ٹھیک ہے؟ پھر دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ریزلٹ بنتا ہے تو یہاں پر میں لکھنے لگا ہوں پوٹنگ جس طرح کے ہمارے پاس جو law ہے وہ میں دوبارہ سے لکھوں گا اس میں ہم نے پوٹ کرنا ہے نا تو cause alpha minus beta is equal to cause alpha cause beta plus sine alpha sine beta ٹھیک ہے؟ تو اس میں ہم نے پوٹ کرنا ہے کیا؟ پہلے ہم نے کیا پوٹ کیا تھا؟ alpha کو equal پوٹ کیا تھا پائے بائے ٹو کے یہاں پہ ہم کیا کریں گے؟ پوٹنگ بیٹا is equal to minus پائے بائے ٹو اب minus پائے بائے ٹو ہم بیٹا کو پوٹ کر کے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے؟ تو پوٹنگ بیٹا is equal to minus پائے بائے ٹو انٹ تو کیا ریزلٹ بنے گا؟ تو کیا ریزلٹ بنے گا؟ وہ ہم پوٹ کر کے دیکھتے ہیں تو cause alpha minus minus پائے بائے ٹو اسی طرح سے right side پہ بھی یہاں پر cause of alpha آئے گا ٹھیک ہے؟ اور ساتھ میں cause minus پائے بائے ٹو ملٹیپلی ہوگا بیٹا کے جگہ جو ہے minus پائے بائے ٹو آئے گا cause of minus پائے بائے ٹو plus sine of alpha into sine of minus پائے بائے ٹو آچہ اب اس bracket کو ہم open کر کے دیکھتے ہیں تو ہمارے بس کیا بنے گا؟ cause of alpha plus پائے بائے ٹو ٹھیک ہے؟ اور right side پہ جائیں تو یہ بنے گا cause of alpha into cause of minus پائے بائے ٹو cause of minus پائے بائے ٹو کی value ہمارے پاس zero آئے گی ٹھیک ہے؟ 180 ہو یا minus 90 ہو یا minus 90 ہو cause کی value zero ہوتی ہے اس پہ into zero plus sine of alpha اسی طرح سے اور ساتھ میں ملٹیپلی ہو رہا ہے sine of minus پائے بائے ٹو یعنی کہ sine of 90 جو ہوتا ہے وہ 1 ہوتا ہے اور minus 90 ہوتا sine of minus 90 minus 1 کی اقل ہوتا ہے ساتھ ملٹیپلی ہو جائے گا minus 1 ٹھیک ہے؟ تو یہ بن رہا ہے cause of alpha plus pi by 2 is equal to یہ zero ملٹیپلی ہو رہا ہے اس کے ساتھ تو یہ zero بن جائے گا zero plus minus sine alpha ٹھیک ہے؟ یعنی کہ ہمارے بس result کے بنہا cause of alpha plus pi by 2 is equal to minus sine of alpha یہ ہمارے بس result بنہا ہے ٹھیک ہے؟ تو یہ تھی ایک اور ڈیڈیکشن جو کہ ہم نے fundamental law fundamental law of trigonometry سے ڈیڈیکٹ کیا تو اسی طرح سے ایک اور ڈیڈیکشن ہم دیکھتے ہیں ٹھیک ہے؟ اس کو میں انسرکل کر دوں یہ ہمارے بس result آیا تھا ٹھیک ہے؟ second ڈیڈیکشن کا اس میں ہم نے کیا کیا تھا؟ کہ بیٹا کو ہم نے put کیا تھا minus 5 by 2 اس سے پچھلی میں کیا کیا تھا؟ alpha کو 5 by 2 put کیا تھا ٹھیک ہے؟ تو third one کی طرف آتے ہیں جیسے کہ ہمارے بس پہلی جو ڈیڈیکشن تھی وہ کیا تھی؟ یعنی کہ جس میں ہم نے alpha کو 5 by 2 put کیا تھا تو اس سے ہمارے بس result کیا تھا cause of pi by 2 minus beta is equal to sine of beta اس کو اب ہم لے لیتے ہیں cause of pi by 2 minus beta is equal to sine of beta کیونکہ اب یہ بھی ہم پروف کر چکے ہیں تو یہ بھی ایک identity ہے ٹھیک ہے؟ تو اس میں بھی ہم اب چینجنگ کر کے دیکھتے ہیں بیٹا کے جگہ ہم put کر دیکھتے ہیں pi by 2 plus alpha put کر کے دیکھتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مرپس result کیا بنتا ہے ٹھیک ہے؟ تو ہم یہاں پر put کیا کرنا لگے ہیں؟ putting بیٹا is equal to pi by 2 plus alpha pi by 2 plus alpha تو یہ کیا بنجے گی؟ cause of pi by 2 minus pi by 2 plus alpha pi by 2 plus alpha ہم put کر رہے بیٹا کے جگہ تو یہ بنجے گا ٹھیک ہے؟ is equal to کیا آئے گا؟ sine of بیٹا ہے is equal to sine of بیٹا ہے right side sine of بیٹا بیٹا کے جگہ ہم کیا put کر رہے ہیں؟ put کرنا ہم pi by 2 plus alpha pi by 2 plus alpha ٹھیک ہے؟ تو اب ہم brackets کو open کرتے ہیں cause of pi by 2 minus pi by 2 minus alpha is equal to sine of pi by 2 plus alpha اب یہاں پر دیکھیں یہ positive pi by 2 ہے یہ negative pi by 2 ہے یہ تنہوں واپس میں cancel out ہو جائیں گے تو ہمارے پاس کیا result بنے گا cause of minus alpha is equal to sine of pi by 2 plus alpha ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمارے پاس result بن چکے یعنی کہ cause of minus alpha کس کے یوں ہوتا ہے؟ اگر آپ کو یاد ہو پچھلے chapter میں ہم نے دیکھ تھا chapter number 9 میں cause of minus theta is equal to cause of theta ہی ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے؟ تو یہاں cause of minus alpha is equal to cause of alpha ہوگا cause of alpha is equal to sine of pi by 2 plus alpha تو یا پھر ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ sine of pi by 2 plus alpha is equal to cause of alpha یہ ہمارے پاس result بنا ٹھیک ہے؟ یہ ہمارے پاس code detection بن گی ہے وہ کیسے جیسے کہ ہم نے یہ reduct کیا تھا fundamental law سے اس سے بھی آگے ہم نے detection کر لی اس میں آگے ہم نے change کیا beta کو replace کیا pi by 2 plus alpha سے اب ہم ایک اور detection find کریں گے number 4 ہے ٹھیک ہے 3 ہم کر چکے ہیں پہلے تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ جو is equal to cause of alpha cause of beta plus sine of alpha sine of beta اس میں ہم بیٹا کو minus بیٹا سے replace کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس result کے بنتا ہے replacing بیٹا by minus بیٹا ٹھیک ہے تب ہمارے پاس کیا بنے گا تو اس سے ہمیں کیا ہوگا کہ یہ alpha minus بیٹا ہے تو alpha plus بیٹا ہو جائے گا پھر ہمارے پاس right side کیا بنے گی وہ ہم دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو cause of alpha plus بیٹا ہو جائے گا is equal to cause of alpha وہ تو اس طرح رہے گا اور cause of بیٹا cause of بیٹا کے جگہ minus بیٹا آجائے گا plus sine of alpha اسی طرح رہے گا اور sine of بیٹا کے جگہ sine of minus بیٹا آئے گا ٹھیک ہے تو اب یہاں سے آپ دیکھیں کہ cause of alpha plus بیٹا کا result کیا بنتا ہے وہ ہم یہاں پر دیکھیں گے اس equation میں تو یہ بنا گا cause alpha اور cause of minus theta جس طرح سے پچھلے بھی detection میں دیکھ چکے ہیں کہ وہ کس کے equal ہوتا ہے اور chapter 9 میں بھی دیکھا ہے cause of minus theta is equal to cause of theta ہی ہوتا ہے تو ہم اس کو کہیں گے cause of minus beta is equal to cause of beta تو میں اس کو cause of beta ہی لکھوں گا تو plus sine alpha اب cause تو جو ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو cause of minus beta is equal to beta ہے لیکن sine کی بار کیا ہوگا sine of minus beta is equal to minus sine of beta ہوگا یہ multiply ہوگا کہ minus sine of beta سے تو اس کی وجہ سے یہ جو sine ہے وہ negative ہو جائے گا کیونکہ یہ multiply لے ہو رہا ہے اس کے ساتھ تو ہم یہاں پہ لکھیں گے cause of alpha cause of beta minus sine of alpha sine of beta is equal to کیس کے ہے cause of alpha plus beta کے یعنی کہ cause of alpha minus beta جو ہم نے fundamental law دیکھا اس میں وہ کس کے equal تھا یہاں پہ plus کا نشان تھا ٹھیک ہے plus کا sine تھا تو اس میں جب cause of alpha plus beta ہو گیا وہ کس کے equal ہے یہاں پر کیا change آئی ہے plus کی جگہ minus sine آگیا تو یہ change ہے اس میں ٹھیک ہے تو ہم نے اس میں کیا بیٹا کو minus بیٹا سے simply replace کیا اب ہم echo detection کی طرف آتے ہیں ہم ایسے alpha plus beta is equal to cause alpha cause beta minus sine alpha sine beta ٹھیک ہے اس میں ہم کیا change کرنے لگے اب ہم ایسے کرتے ہیں کہ alpha کی جگہ pi by two plus alpha ہم لکھتے ہیں ٹھیک ہے تو replace کرتے ہیں alpha کو pi by two plus alpha سے تو پھر ہمارے پاس کیا بنے گا وہ دیکھیں گے ٹھیک ہے تو replacing replacing alpha by pi by two plus alpha ٹھیک ہے تو replace کرتے ہیں جہاں جہاں پر alpha ہے وہاں کیا جگہ pi by two plus alpha تو یہ ہمارے بس بنے گا cause of pi by two plus alpha plus beta تو right شیٹ کے بنے گی cause of پی by two plus alpha into cause of beta بیٹا تو اس طرح رہے گا نا cause of beta minus sine of pi by two plus alpha اور بیٹا یہ تو اس طرح رہے گا cause pi by two اس کو میں separate کر لکھ دیتا ہوں تو کیا بنے گا alpha plus beta ٹھیک ہے اس طرح سے alpha plus beta اور یہاں پر cause pi by two plus alpha اگر آپ پیسے deduction دیکھیں تو یہ ہم پہلے find کر چکے cause pi by two plus alpha sine pi two ہے cause pi by two ہے تو یہاں پر آپ کو یہ نظر آئے گا cause alpha plus pi by two یا pi by two plus alpha جو کے equal ہے minus sine of alpha کے ٹھیک ہے تو minus sine of alpha یہاں پر اس کے equal ہوتا ہے cause of alpha کے ٹھیک ہے وہ بھی ہم پہلے پروف کر چکے cause of alpha کے اور ساتھ میں sine بیٹا آجائے گا ٹھیک ہے تو یہاں سے دیکھیں اب یہ جو cause pi by two plus یہ ہے cause pi by two plus اگر angle کوئی بھی ہم نے دیکھا تھا نا تو یہ بھی پہ ہم نے use pi by two plus alpha یا pi by two plus کوئی angle ہو ٹھیک ہے وہ equal ہوتا minus sine of that angle تو یہاں پر بھی pi by two plus cause of pi two plus angle ہے تو وہ convert ہو جاتا ہے minus sine of that angle تو minus sine of alpha plus beta بنے alpha plus beta is equal to یہ بنے گا minus sine alpha cause beta minus cause alpha sine beta دونوں طرف سے اگر میں minus common لوں تو یہ بن رہا ہے minus sine alpha plus beta is equal to minus اس میں سے common لیا جائے sine of alpha cause beta plus یہ بن جائے گا ھیک ہے cause alpha sine beta تو اب یہاں پر دیکھیں دونوں side پہ minus common ہے ٹھیک ہے اس کو ہم cancel out کر دیتے ٹھیک ہے یا minus سے دونوں side پہ multiply کر دیں تو ہمارے ریزلٹ یہ بن رہا ہے sine alpha plus beta is equal to sine alpha cause of beta plus cause alpha sine of beta یہ ہمارے بس ریزلٹ بن رہا ہے ٹھیک ہے اس میں ہم نے کیا کیا ہم نے replace کیا تھا fundamental law میں alpha کے جگہ pi by 2 plus alpha تو ہمارے پاس یہ result آیا ہے اور جس میں ہم نے پرانے result بھی پرانے deductions جو پر ہم نے prove کیا وہ بھی use کیا ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم اس lecture کو ختم کرتے ہیں باقی deductions ہم next lecture میں دیکھیں گے اور اس کو prove کریں